اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہیسٹری وید عزیز علیہ السلام آج ہم آپ کو بتائیں گے ایپٹ آباد اور علاقہ گلیات کی ایک معروف بزنسمن اور سیاسی شخصیت سردار وقار نبی کی حالات زندگی سابق زل نائب ناظم اور رہنمہ تحریک انصاف سردار وقار نبی سابق امیدوار برائید صوبائی اسمبلی پی کے سینتیس ایپٹ آباد نملی میرہ کے ممتاز گرہ نے سابق صوبائی وزیر چیف سردار غلام نبی کے گھر پیدا ہوئے آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے آپ کے والد سردار غلام نبی علمہ روف چیف صاحب نملی میرہ کے ایک عظیم سیاسی شخصیت تھے وقار نبی ہوتلنگ کے کاروبار سے منسلک لہے آپ ایک کامیاب بزنسمن مانے جاتے تھے آپ نے تعلیم آرمی برنال سکول وقالی سے حاصل کی اور یہیں سے ایف اے ایف ایسی پری انجینرنگ کی بی ایس سی انجینرنگ انجینرنگ یونیورسٹی پشاور سے انیس سو ستر میں مکمل کی اور محکمہ سی انڈیو میں بطور انجینرنگ انیس سو ستر میں بھرتی ہوئے اور انیس سو ننانوے میں بائیس سال سرویس کرنے کے بعد اس محکمہ سے ریٹائرمنٹ لے لی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا ہوتلنگ کے کاروبار میں ایک کامیاب بزنسمن ثابت ہوئے سردار وقال نبی کے سیاسی کیریئر پر ایک نظر دوہزار آٹھ میں آپ ازاد امیدوار کے طور پر پی ایف اور تالی سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اس وقت آپ سیٹ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے بعض ازان تحریک کے صوبہ ہزارہ میں بطور سیاسی کارکن شامل ہوئے دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار سردار ادریس اور قومی ساملی میں تحریک کے صوبہ ہزارہ کے بابا ہیدر زمان کی حمایت کی دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن کے بعد نملی میرہ کی وام کے پرزور اسرار پر اور عمران خان کے ذاتی خواہش پر آپ نے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت بنی اور دوہزار پندرہ میں وزیر حالہ کے پی کے پرویز خٹک کو نملی مہرہ آئے دوہزار پندرہ کے لوکل باڈی الیکشن میں آپ زل نائب ناظم منتخب ہوئے جنرل الیکشن دوہزارٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹگٹ پر پی کے سینٹس کی صوبائی سیٹ سے الیکشن لڑنے کے لیے آپ میدان میں اترے موسیقی 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 اگر خطا اور شکاست وہ اللہ پاک نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار وقار نبی پی کے سنتیس کے عوام سے مخاطب ہوں آج ہماری سیلیکشن مہم کا آخری دن ہے نئی حلقہ بندیوں اور بہت کلیل وقت کی وجہ سے میں بزاعت خود ہر جگہ حاضر نہیں ہو سکا مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور میرے بھائی میرے بچے میرے بیٹے میرے ہماری ٹیمیں بہت ساری جگہوں پہ گئی ہیں لیکن کہیں کہیں کس کسی جگہ پہ ان کی رسائی نہیں ہو سکی میں انشاءاللہ پچیس کے الیکشن کے بعد میں بزاعت خود ان جگہوں پہ خود حاضری دوں گا اور ان لوگوں کا شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور جہاں میں بزاعت خود نہیں جا سکا انشاءاللہ آپ نے پچیس تاریخ کو گھروں سے نکلنا ہے اور عمران خان کو کامیاب کرنا ہے اسی ووٹ کا فائدہ ہوگا جو بکسے میں ڈلے جو گھر میں رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے التجاہ کروں گا کہ آپ نے جوک در جوک اور پوری اچھی تعداد میں باہر نکلنا ہے اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے تاکہ ہماری کپارٹی پی ٹی آئی جیت سکے بہت بہت شکریہ آپ جنرل الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹگٹ پر پی کے سینٹس کی سبائی سیٹ سے الیکشن لڑنے کے لیے آپ میدان میں اترے یہ نشست آپ کے مدد مقابل مسلم لگنون کے امیدوار اورنگز ابن الوٹا نے جیت لی الیکشن کے کچھ عرصے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی جو سبل نہ سکی 27 جون 2020 کی شام آپ طویل علالت کے بعد آپ نے خالق کے حقیقی سے جا ملے آپ کی نماز جنازہ 28 جون 2020 کو پہلے ایفت آبات میں عذاب کی گئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا تو مصطفیٰ نے کہا اللہ اللہ پہلے ایفت آبات میں عذاب کی گئی بعد ازاں آپ کے عبائی گاؤں نملی مہرہ 28 جون 2020 کو سردار وقار نبی کو ان کے عبائی گاؤں نملی مہرہ میں ہزاروں عشق بر آنکھوں کے سامنے سبورت خاک کر دیا گیا سردار وقار نبی کی تدفین سے پہلے ان کا جانشن سردار شجار نبی مقرر کیا گیا سردار شجار نبی کے سر پر روایتی پگڑی پینائی گئی جو اس علاقے کی ایک روایت ہے سارے توجہ فرماؤ بھائی ایک بہت بڑا سانیا ہے سانیا ہے چونکہ وقار صاحب جیسی شخصیت اور جنگے شیف صاحب نے بات جرہا تھا ایسا کہ انہوں نے کمی پیش نہیں ہوں گی اور ایسا امید کرنے ہیں کہ انشاءاللہ شجاہ بھی جرہا تھے سارے بچے جگہ سارا پر آیا کہ بھی آسا کی انشاءاللہ اللہ لا امید نہ کرسی انشاءاللہ اور اس واسطہ ساری قوم دعا بھی کرنے انشاءاللہ یہ سارا کی جا یادوز کرنے دعا بھی اور ہر جگہ دعا بھی کرنے کہنا پاک انہیں اس کامت میں لیا کام ہو زکر فالہ صاحب نہیں جانشنی نہیں کرتا ساری جا بھائی مرس سارے جان کے بھائی مرس سارے سارے موسیقا 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 اور مدد فرما پوری قوم کے اور شریروں کے شر سے یا اللہ اس کو محفوظ کرو اس کے شر سے پوری قوم کو اور آپ کے والد کی لچے اندر جو خیرے ہیں یا اللہ پوری قوم پوری قوم کے اندر جو خیرے ہیں وہ اس کو عطا فرم سب کو آپ اس میں بامی اتعاد اور افاد یا اللہ تو ہماری دعاوں کو اس کے آگ میں قبول دن دکنے را چکنے یا اللہ اس کو دین اور دنیا کی ترقی عطا فرم اس کے بھائی کو اس کا بازو بنا صدر وقار نبی کی وفاد سے علاقہ گلیات ایک منجیوے سیاستدان سے محروم ہو گیا ان کی تدفین کے موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی ہر ایک نے اس موقع پر ان سے اظہار محبت کا اظہار کیا اور نماز جنازہ میں شریک ہو کر ان کی خدمات کا حق ادا کیا بہت اچھے انسان تھے بہت باوقار انہوں نے اپنا وقت بدا رہا ہے میں سمتا ہوں کہ گلیات کی بہت کم جو نوبل شخصیات تھے ان کے مطا شمار تھا زبان میں شاستگی تھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے خاندان کو آجیے بہت بڑا صدمہ برداشت کرنے کی طفیق دے بہت 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 دونو موسیقی